موسیقی موسیقی السلام علیکم آج سولہ مارچ کا دن ہے اور آج جا رہی ہوں میں ہوسپٹل ہو سکتا ہے آج میرے کچھے کب بھی ہو اور آج ہی ہمیں آپریشن کی ڈیٹ بھی مل جائے ہم گھر سے نکل گئے تھے اب چورہائے پر پہنچے تو ایک اور پریشانی سامنے آگئی بس سے بہت زیادہ فل چل رہی تھی اور لیٹ بھی آ رہی تھی تب ہم لوگ یہاں پر کافی ٹائم سے کھڑے ہو گئے چورہائے پہتر کر جیسے تیسے مرد آباد پہنچے تو وہاں پر پہنچ کے معلوم ہوا کہ اندر جانے نہیں دے رہا ہے وانپور سے اندر بائی پاس سے ہمیں جانا پڑے گا تو وہاں سے نکلے اور اب یہاں ہوسپٹل پہنچے تھے ٹائٹ ہے اور جانے نہیں دے رہے بلکل میرے ہوسپٹل کے سامنے ہی جہاں میں دکھانے آئی ہوں اس کے جسٹ سامنے سیویل لائن ایریا میں یہاں پر جو ہے ان کی لینڈنگ زون ہے اور یہی پر جو ہے ہیلیکوپٹر لینڈ کرے گا مکھے منتری آدیت نینات جی کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں ہیلیکوپٹر کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے یوگی چی آ چکے ہیں اور ابھی ان کا ہیلیکوپٹر دھوہ کیا جا رہا ہے یہاں سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہے آگے نہیں جانے دیا جائے گا اور جہاں ان کی لینڈنگ زون ہے وہی سامنے میرا ہوسپٹل ہے تو میں کوشش کروں گی کہ لائیو آپ کو دکھا پاؤں باقی یہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو میں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے یوگی جی کا چوپر لینڈ کر چکا ہے اور پوری پولیس پورس جو ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے ابھی یہ چوپر بلکل رک جائے گا یہ دھوہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ لینڈنگ کی وجہ سے وہ دھوہ ہو رہا ہے تب ہی یوگی جی اتر جائیں گے تو تنے کے بعد اپنی فورس کے ساتھ روانہ ہوں گے اور اب چوپر بھی ان کا بس رکنے ہی والا ہے اور سب جو اتر اتر کھڑے تھے سب وہیں پر آ گئے ہیں پاس میں آنے لگے ہیں پوری فورس کے ساتھ میں ان کا سواگت ہوگا یہ دیکھئے سب لوگ آ رہے ہیں توڑ کر یوگی جی اتر چکے ہیں اور اترنے کے بعد اپنی فورس کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں اب یہاں سے وہ پی ایس سی پریڈ گراؤن گئے ہیں وہاں پر پولیس ان کو سلامی دے گی وہاں پر پبلک کو ان کا بھاشر سننے کو ملے گا اور کیا کیا یوجنائیں ملتی ہیں سننے کو وہ ان کی سپیچ میں دیکھنے کو ملے گا یوگی جی اپنی فورس کے ساتھ جا چکے ہیں جہاں ان کو جانا تھا اور یہاں میں بہت زوم کر کے آپ کو ویڈیو دکھانی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ بیچ میں پیڑ رہے ہیں خوش بھی صاف نہیں نظر آرہا لیکن جتنا بھی پوسیبل ہوا میں دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھے کہ روڈ پکنے سون کام پڑے ہوئے ہیں صرف کلیپ کی گاڑیاں یہاں پر پھٹ رہی ہیں اور پوری فورس یہاں لگی ہوئی ہے اور پھٹ رہے کہ پوری ایرہ بھی کب بند ہے اس ٹائم پر اور اب چو پر جو لینڈ ہوا تھا یہ بھی اب یہاں سے دوسرے پوائنٹ پر جا رہا ہے جہاں سے ان کو پک کریں گے اور یہاں سے ٹیک آف شروع کر دیا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرے میں کیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے بھی لائف دکھاتی ہوں جتنا بھی پوسیبل ہوگا چاہایا ہے آسمنہ بھی آپ کب کب یک آپ کا پاک کرنے کی اس انے نے آپ%, 중국تھ بچھے کب کیوں گے کیے کب یک یک لینڈا کیوںONA یہاں پر مکھے منتری یوگی آدیت تیناج جی جا چکے ہیں اپنے چوپر کے ساتھ میں اور ٹریفک بھی اب چلنے لگا تھا اس روڈ کا میں باہر کی سائیڈ آئی ہوں یہ ہسپٹل ہے جہاں پر میں دکھانے کے لیے آئی ہوں یہاں نمبر لگوا دیا تھا ابھی دوکٹر صاحب بیٹھے نہیں تھے اس لیے ہم لوگ تھوڑی سی ویڈیو بھی شوٹ کر پا رہے تھے اور آپ نے دیکھا ہے پوری پبلک کسی اس میں لگی ہوئی تھی کہ لائیو جو ہے شوٹ کر سکے اب یہاں پر نمبر لگوا دیا ہے ڈوکٹر صاحب بیٹھتے ہیں تو اندر جا کر دکھاتے ہیں اور یہاں کا ٹریفک بھی سٹارٹ ہوئے آخر جو رکا ہوا تکرہ ٹائم سے اور اب میں باہر آ چکی ہوں اور اب پولیس والے بھی نہیں روک رہے ہیں ویڈیو بنانے سے اس ٹائم تو بھائی پاس ہی آنے نہیں دیتے کیونکہ سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے تو جو بھی ویڈیو بن پائی میں نے جو کر کے ٹوٹنگ بنائی ہے پہلی آپ کو دکھاتے ہوں کہاں پر وہ سنسیا جسے ناچ جی کا چوپر لینڈ کیا تھا تو یہ میدان ہے وہ یہاں پر چوپر لینڈ ہوا تھا اور اب جو بھی ویڈیو کی وہ میں نے آپ کو دکھانے کو یہ لائی آپ جوکٹر کو دکھاتے ہیں اندر چل کے اور جانا ہے دوسرے ہسپٹل وہاں بھی دکھانے ہیں تو نکلتے ہوں یہاں آج مرد آباد آ کر تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے جہاں کو بھی جا رہے ہیں وہیں ٹریفک بند کر رکھا ہے ابھی دوسرے ہسپٹل جانا ہے وہاں بھی دکھانا ہے یہاں پر تو ہم نے دکھا لیا تھا لیکن کہیں کو نکلنے ہی نہیں دے رہے پوٹو وغیرہ بھی سب بند کر رکھے ہیں بڑی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے آ کر آج اگر پتہ ہوتا تو آتے بھی نہیں اب بھٹکتے پھر رہے ہیں کہاں سے نکلیں کہاں سے نہیں جہاں سے بھی نکلتے ہیں وہیں راستہ جو ہے کلوز ہوتا ہے تو سبھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں پوری پبلک پریشان ہیں اسی لئے کہ کہاں سے جائیں کہاں سے نہیں اور کسی کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دوسرے راستے کو جا رہے ہیں دوسری جگہ گئے تھے تو وہ بھی کلوز تھا وہاں سے بھی نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا اب دوسرے راستے کو جا رہے ہیں نکل پاتے ہیں یا نہیں پریشانی بڑھ گئی اور اوف اللہ اب یہاں آئے ہیں تو یہاں ٹریفک جام پتہ نہیں کب نکلیں گے پتہ چلا کہ ڈوکٹر ہی اٹھ گئے ہیں اور ٹریفک جام بھی بہت زیادہ ہے آگے تک اب انتظار ہی کرنا پڑے گا کیونکہ کہیں کو راستہ ہی نہیں ہے جانے کا جہاں بھی جا رہا ہے وہاں ہی کلوز ہو رہا ہے اب ویٹ کرتے ہیں جب سب اوپن ہوتا تب ہی نکلیں گے یہاں سے بڑھتا ہی جا رہا ہے جام گاڑیوں کی گاڑیاں لگ رہی ہیں آ کر پبلک پریشان ہیں ساری پیشنڈ بھی ہوتے ہیں کافی ٹائم میں جا کر جام کھلا بڑھتا ہی کبھلا ہے اب دوسرے ہسپٹیل آ گئے ہیں دکھانے کے لیے پہن بجے کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر جیسے تیسے پہنچے اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں کتنا ٹائم لگے گا اور ریپورٹس وغیرہ کرائیں گے یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے اور اندر چلتے ہیں ڈوکٹر جو ہے بیس منٹ میں بیٹھتے ہیں ہاں پر ان سے جا کے ملتے ہیں اگر مل جاتے ہیں تو آ کر معلوم پڑا کہ ڈوکٹر ہیں اوٹی میں بھئی آپریشن چل رہے ہیں اب دیکھو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بیٹھیں انتظار میں سب کو انتظار کرتے کرتے ہیں اور اب تب ڈوکٹر صاحب نہیں آئے ہم ہمیں تو بھی نید آ رہے ہیں بہت ٹائم ہو گیا ایک بار تو دکھا دیا ڈوکٹر صاحب کو اب انہوں نے کچھ جا چلکھی تھی تو وہ ہم کرانے چلے گئے اب دوبارہ آئے ہیں کہ ہاں اوپر ہی مل جائیں گے تو اب معلوم پڑا ہے کہ بھی ڈوکٹر صاحب ہی نہیں ہے اور چلے گئے ہیں وہ جہاں دوسری جگہ بیٹھنا ہوتا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ریپورٹے کرا لاؤ تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب ریپورٹے کرا تے کرا تے ہمیں ہو گیا افتار کا ٹائم یہاں دوسری جگہ ریپورٹ کرانے کے لیے آئے تھے دوسرے ڈوکٹر نے ہمیں پھر دیکھا اور یہاں بھر خجور انگور مگا لیے تھے یہ لیتے ہیں بری حالت ہو چکی ہے بہت زیادہ اور ٹیوزڈے کی ڈیٹ دی ہے ڈوکٹر نے اوپریشن کی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب نکلتے ہیں ہاں سے کام ہو چکا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ